بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ایشو جو ہے اس پہ یا تو آپ ادالتی رپورٹرز کو بلائیں یا قانون دان جہاں پر مدعو کریں تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے پچھلے دنوں وہ ایس ایم زفر صاحب کی کتاب کی تقریب میں جس میں چیف جسٹر صاحب مدعو تھے وہاں جو تقریب کی تھی وہ کرتے ہیں تو میں وہی بات دورا دیتا ہوں کہ بات یہ کہ چیف جسٹر صاحب وہاں پر مدعو تھے میں نے نے کہا جی میں ابھی مال لوڈ سے آ رہا تھا تو مجھے یاد پڑھ رہا تھا کہ جب ہماری عدلیہ پر شب خون مارا جاتا ہے تو یہ بیچارے میڈیا مین سیاسی کارکن سیول سوسائٹی کے لوگ اور سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں کہ ہماری عدلیہ کو بحال کرے اس کا وقار اس کو لٹا دے اور پھر جب ہماری عدلیہ آزاد ہوتی ہے باقتیار ہوتی ہے تو میں نے چیف جسٹر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دو روز پہلے عدالتی سال کے آغاز پر ایک تقریر کی جو میرے دل کو بڑی بھائی کہ چیف جسٹر صاحب نے وہاں پر کہا کہ پرسیپشن یہ ہے کہ جی پاکستان میں اتصابی عمل جو ہے وہ سیاسی انجینرنگ پر مشتمل ہے پاکستان میں آزادی اظہار پر قدغن ہے پاکستان کا میڈیا دباؤں میں ہے تو وقار ملک صاحب اس نے گواہی دیں گے کہ میں نے کہا کہ جنابے چیف جسٹر صاحب بہت ذہین آدمی ہیں یہ پرسیپشن نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور آپ کے منصف کا تقاضی یہ ہے کہ آپ نے پرسیپشن کی بات کی ہے لیکن اگر یہ ساری بات ہیں درست دیں تو جنابے چیف جسٹر تھوڑا سا آگے بڑھیں چونکہ ہم پر بھی خلائی مخلوق کے سائے ہیں ہم پر بھی دباؤ ہے اور ازادی اظہار پر بھی تکون ہے دیکھیں دنیا کی سیاسی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ انصاف ان معاشوں کے اندر استحکام کا باعث بنتا ہے جہاں پر عدالتیں ازاد ہوتی ہیں جہاں پر میڈیا کا ایک فال رول ہوتا ہے جہاں پر ایک احسابی عمل فروغ پاتا ہے اور ہماری ہماری عدالتی تاریخ میرے عزیز طلبہ و طالبات بڑی طلق ہے ہم نے اپنی عدالتوں سے بہت زیادہ تو اقوات قائم کی ہیں لیکن طلق باد یہ ہے کہ جن عدالتوں کی آزادی کے لیے ہم تگو دوگ کرتے نظر آتے ہیں جب بھی پاکستان پر شب خون مارا جاتا ہے جب طالع آزما پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو میری عدلیہ انہیں قانونی جواز مہیا کرتی ہے یہ سلسلہ جسٹس مونیر سے شروع ہوا اور میں اسے تلخیوں میں نہیں جانا چاہتا میں بھی کل کی بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ چیف جسٹر صاحب میں بھی ان سے کچھ واقفیت رکھتا تھا اور آپ سب بھی ان سے واقفیت رکھتے تھے جنہوں نے پاکستان میں پانی کے کریسز کو ایک بہت بڑے کریسز کے طور پر پیش کیا اور انہیں کہا کہ ڈیم نہ بنا تو یہ ملک ختم ہو جائے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شخص نے پاکستان کے عوام بڑے محصوم ہیں انہیں پاکستان کے نام پر آپ بھرپور اکسپائٹ کر سکتے ہیں ساڑھے دس ارب روپے جمع کر کے دیئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں گیا ہے وہ ساڑھے دس ارب اور کہاں گیا ہے وہ چیف جسٹر صاحب جہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی عبیت صدیقی صاحب نے میڈیا کو تو پردہ ہی چاہ کر کے رکھ دیا انہوں نے اپنی بات کرنے کی بجائے بہت سارے سوالات کھڑے کر لیے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلائی مخلوق بہت برپور دباؤ لیکن ابیت صدیقی بھی تو موجود ہیں وہ طریقے سے بات کرنا جانتے ہیں ہمیں طریقے سے بات کرنی آتی ہے اور ہم نے ہم اسی ادارے سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے ہماری جس طرح کی تربیت کی ہے جو کچھ ہمیں پڑھایا لکھایا یہ ٹیچرز جو صرف ٹیچرز نہیں تھے اس اس وقت کی صورتحال کے اندر ان کا پاکستان کی سیاست میں بھی ایک نام تھا اس وقت کے رجانات اس وقت جہاد افغانستان کا دور تھا ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی اپنی رائے تھی تو ڈاکٹر مغیر صاحب کی اپنی رائے تھی اور ان دونوں کی عراض سن کر ہم ایک اپنی رائے بناتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پاکستان آج ایک ادارہ جاتی بہران سے ضرور دو چار ہے ہمارے ہاں کوئی بھی مقدس گائی نہیں ہے اور یہ بات بھی میں نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہی تھی کہ کوئی بھی مقدس گائی نہیں ہے اور آئینے پاکستان کے طے تمام اداروں کا اپنا اپنا رول مختص ہے ہماری بدکسنتی یہ ہے کہ جیسے ابھی میجر صاحب بھی بات کر رہے تھا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج کے لیگ پنجاب میں بہران جاری ہے پولیس اصلاحات کے حوالے سے تو میں نے ٹینگ ٹینگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہماری بڑی سیاسی بدکسنتی یہ ہے کہ جب عدالتوں کے اندر ریفارمز کرنی ہوں تو سیاسدان کرتے ہیں اور فوج کے اندر ریفارمز کرنی ہوں تو بیروکریسی کو بلایا جاتا ہے بیروکریسی کے اندر ریفارمز پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پولیس کے اندر ریفارمز کرنی ہیں اور پولیس کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے اس کمیٹری کے اندر جو جسٹس سوری آزم سلیمان صاحب کی قیادت میں جو کمیٹری بنائی گئی ہے وہ بیروکریس پہ مبنی ہے کہ آج بھی ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے وہ نسخہ کیمیا نائنٹی سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیوشن ہے جب تک ہمارے ادارے خود کو اس کا پابند نہیں کریں گے پاکستان میں ادارہ جاتی بہران رہے گا اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ چین بھی ازاد ہوا اور کئی ممرکت وجود میں آئی وہ کہاں پہنچ گئی آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ امیر سے امیر تر بنتے چلے گئے کہ آج پاکستان مہشت کے بترین بہران سے دو چار ہے آپ کی مہشت بیٹھ گئی ہے ابھی یہاں پر تبدیلی کی بات بھی کی گئی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہیرو بھی جائلی ہیں ہمارے آئیڈیل بھی جائلی ہوتے ہیں ایک چیف جسٹس صاحب آئے میں خود مال روڈ پر نعرے لگایا کرتا تھا کہ جسٹس افتخار چودری صاحب وہ انہوں نے پاکستان میں ازاد عدیہ کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد سویو موٹو کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا پھر ان کے بیٹے کا سکینڈل بھی سب کے سامنے ہے تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں پھر میں میں دوسرے چیف جسٹس کی مثال بھی دے دی جہاں تک کہ میڈیا کی بات ہے تو عبیت صدیقی کے لیے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ وہ مت نہیں جو درجہ حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے بات ہے کہ ہمیں اپنی بات کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر بھی گندی مشکلیں موجود ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جنلسٹ نوجوان جنلسٹ ہماری بچییں جو اس فیلڈ کے اندر آ رہی ہیں وہ زیادہ اہل ہیں وہ زیادہ دیانت دار ہیں وہ زیادہ جرت سے بات کرتی ہیں اور اس میں بنیادی رول بھی پاکستان کے میڈیا نے سر انجام دیا ہے آج پاکستان کے اندر اگر حسابی عمل عام ہوا ہے تو اس میں بنیادی کردار بھی پاکستان کے میڈیا کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک برپور موثر اور فال میڈیا پاکستان کے رخ کو بھی درست کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ادارہ جاتی بوران موجود ہے کہ اگر پاکستان کی عدیہ واقعتاً آزاد باوقار اور خودمختار عدیہ ہوگی تو پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنے گا بات ہے کہ آج تک ہم مقاست پاکستان کی تو تطمیل نہیں کر سکے ہم مقاست پاکستان کی بات کرتے ہیں کیا قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان یہ ہے جس میں رشوت عام ہو کیا قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان وہ ہے جس میں بھوک ننگ اور بدھالی کا دور دورہ ہو کیا قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان یہ ہے جہاں پر مہنگائی اور بیروزگاری روچ پہ ہو ہر آنے والے دن کے اندر پاکستان کے اندر بے یقینی بڑھ رہی ہے میوسی بڑھ رہی ہے بے چینی بڑھ رہی ہے لیکن ہماری پارلیمنٹ ہے کہ عضو محتل بنی ہوئی ہے کوئی بیٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر میرے سے پوچھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انصاف ہے عدالتی انصاف انتظامی انصاف سماجی انصاف سیاسی انصاف تعلیمی انصاف کے بازے کہ اگر انصاف کی فرامی یقینی بنا دی جائے تو معاشرے خود بخود پھلتے بھولتے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جیتے قوام میں ترقی کی ہے سب سے زیادہ وہ اپنا فنڈز تعلیم کے فروغ کے لیے مختص کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر آج میں پرسوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے موجودہ چیف ایگزیکٹیف عمران خان دو چیزوں میں بڑے چچی تھے پوزیشن میں ایک ایڈوکیشن اور ایک ہیلتھ اور اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر ہیلتھ دیپارٹمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اٹونیم سپورٹیز ڈیکلیئر کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ڈاکٹرز نرسز کو فارغ کر دیں گے نئے سرے سے یہ ادارے برتی کریں گے ایک نیا کرائیسز پیدا ہونے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ہمارے اکپرانوں کو ہمارے سیاستانوں کو ہمارے ججز کو اپنے اپنے گریبانوں میں مو ڈالنا چاہیے اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان جمہوری سٹیگل کے نتیجے میں بنا تھا اور جب بھی جمہوریت پر شبخون مارنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان ٹوٹ گیا اس وقت بھی مینڈیٹ پاکستان کی جس بڑی پلٹیکل پارٹی کو ملا تھا پاکستان کے جرنیلوں نے اور کچھ سیاستانوں نے مل کر سازش کی اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا تو پاکستان ٹوٹ گیا آج بھی پاکستان کے اندر جمہوری عمل چلنا چاہیے اور پاکستان کے منتخب لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کریں اور اگر آپ پس منظر میں متورک کچھ فورسز کو کام کرنے کا موقع دیں گے اور الیکٹریڈ لوگ کام نہیں کر پائیں گے تو پاکستان میں انتشار اور خلفشار ہوگا اور آخر میں میں آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات اور خاص طور پر نئی نسل کے اندر پیدا شدہ روجانات کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے آپ لوگوں نے اپنی سوچ اور اپروچ کو پاکستانیت کے ساتھ منسلک کرنا ہے دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے دیکھیں ہمارے جو کلاس فیلوس تھے وقار ملک صاحب اس کے گواہے کہ جو فرس سیکنڈ اور تھرڈ آئے کرتے تھے وہ پیچھے رہ گئے ہم لوگ جو محنت کرتے رہے وہ آگے نکل گئے محنت کا پھیلہ میں پھل ہمیشہ مٹھا ہوتا ہے اور پھر میں یہی بات کہہ کے رخصت کرنے ہوں گا کہ پاکستان کو درپیش ادارہ جاتی بہران میں جب تک ادارے اپنے آپ کو حدودوں کیوں کا پابند نہیں بنائیں گے ہم بہرانوں سے دو چاہتے ہیں